بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے ہی جنس کی عورتیں پیدا کی تاکہ ان کی طرف مائل ہو کر سکون حاصل کرو اور تم میں محبت اور مہربانی پیدا کی بلا شباعث میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں نکاح اسلام کی نظر میں ایک عبادت ہے نیکی کمانے کا ایک ذریعہ ہے ایمان مکمل کرنے کا ایک ذریعہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب نکاح کر لیتا ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے اب باقی ماندہ آدھے دین کے بارے میں اسے اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ایک مطا ہے فائدے کی چیز ہے پونجی ہے اور دنیا کی سب سے بہترین مطا نیک بیوی ہے یعنی دنیا کی سب سے بہترین چیز نیک بیوی ہمارے ہاں عموماً شادیاں جس طریقے پر ہوتی ہیں اس میں وقت کا بھی زیاں ہوتا ہے پیسے کا بھی زیاں ہوتا ہے اور ایک بھیڑ جمع ہوتی ہے اور بگھر جاتی ہے انجوائیمنٹ صرف کپڑے اور کھانے تک رہ گئی ہے گویا اپنی صرف جسمانی ضروریات کو پورا کرنا اور صرف میٹیریلسٹک اپروچ کی حد تک خوشی کا تصور ہونا اب مسلمانوں میں باقی رہ گیا ہے جبکہ کوئی خوشی اس وقت تک پوری خوشی ہو نہیں سکتی جب تک انسان کی روح بھی خوش نہ ہو اور کوئی روح اللہ کے ذکر کے بغیر خوش ہو نہیں سکتی تو اس لیے اس شادی میں اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ کچھ باتیں بھی نہیں سیکھیں گے انشاءاللہ یعنی خوشی کا اظہار بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اچھی اچھی نصیحتیں بھی ہو جو دلہن کو اور اس کی بہت سی دوستوں اور سہلیوں کو بھی کام آئیں انشاءاللہ جو بھی شریک ہونے والے ہیں تو ہم شروع کرتے ہیں آج کے اس پروگرام میں جو اہم حصہ ہے وہ یہ کہ جو لوگ اس تجربے سے گزر چکے ہیں گزر رہے ہیں اور انہوں نے اس زندگی میں ایک بہترین کامیابی حاصل کی ہے یا جن چیزوں سے ان کی ازدواجی زندگی خوشگوار ہوئی ہے میں چاہوں گی کہ وہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہوں اور اپنے ذاتی تجربات کو ذکر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو فائدہ ہو اور ان کی زندگیاں بھی خوشگوار ہو جائیں سب سے پہلے ایک بیٹی کے لیے سب سے زیادہ جو چیز دعاؤں کا اور دوسرے گھر میں مقام بنانے کا سبب بنتی ہے وہ خدمت ہے کوئی لڑکی اپنی اچھی شکل سے اپنے علم سے اپنے ہنر سے اپنی دوسری قابلیت سے سسوال کے ہاں جگہ نہیں بنا سکتی جو خدمت سے بنا سکتی ہے بہت سی بے ہنر لڑکیاں بھی جب اچھے جذبے کے ساتھ خدمت کا ارادہ کرتی ہیں اور کرتی ہیں اور قربانی کرتی ہیں تو بہت دعائیں بھی پاتی ہیں اور بہت خوشحال زندگی بھی تو یہ خوشحال زندگی کا ایک راز ہے سیکریفائس اور لینے کی بجائے دینے کے نظر رکھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو تو اس سے نکاح کرا دو اگر تم ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد رونما ہوگا حضرت انس رضی اللہ عنہو کہتے ہیں حضرت ابو طلحہ نے حضرت ام سلیم سے نکاح کیا اور مسلمان ہونا ان کے درمیان مہر قرار پایا حضرت ام سلیم ابو طلحہ سے پہلے مسلمان ہو چکی تھی ابو طلحہ نے ان کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا ام سلیم نے جواب میں کہا میں مسلمان ہو چکی ہوں اگر تم بھی اسلام لیا تو میں نکاح کے لئے راضی ہوں ابو طلحہ نے اسلام کو بھول کر لیا اور یہی ان کے درمیان مہر تجویز ہوا عموماً ہم ایسے ہی چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں اور ہمیں خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اب دیکھیں کہ عموماً اس لئے نہیں ہوتا کہ ہم ایک دوسرے کو ڈسلائک کر رہے ہوتے ہیں یا ہماری کوئی اداوت ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ وہ چونکہ سیٹ اپ مختلف ہوتا ہے گھروں کی روٹین مختلف ہوتی ہے لائف سٹائل مختلف ہوتا ہے تو قدرتی طور پر جب آپ ایک ایک دھارے سے آئے دوسرا دوسرے سے آئے جب وہ اکٹھے ہوں گے تو کچھ چیزیں مختلف ہوں گی اور ان میں اختلاف کا پیدا ہونا بالکل نیچرل ہے اگر آپ اپنے آپ کو دوسرے کی جگہ پر رکھ لیں تو آپ سوچیں اگر میں اس بیگراؤنڈ سے آتا تو میں بھی ایسا ہی ہوتا اس لئے مجھے دوسرے کو معاف کر دیں کبھی پبلکلی اپنے ہزمن کو کنٹرڈکٹ نہیں کریں کیونکہ مردوں کی جو انا ہوتی ہے مردوں کی جو خودداری ہوتی ہے ان کو جو اللہ نے وَلِرْ رِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَة کہ مردوں کے لیے ان عورتوں پر ایک درجہ ہے وہ جو آثورٹی والا ہے اس کو چیلنج نہیں کریں کبھی اس کو چیلنج کر کے خود آپ نقصان اٹھائیں گے اس کو وہی رہنے دیں اس کو برقرار رکھیں وہ آپ کے فائدے کا بھی ہے اور اگر اس معاملے میں اس نصیت پر عمل ہو جائے کہ ٹھیک ہے اختلاف بھی ہوگے آپس میں محبت سے بھی انسان ایک دوسرے سے جھگڑتا ہے روٹتا ہے سب کچھ چلتا ہے ایک نیچرل لائف کی علامت ہے لیکن لوگوں کے سامنے نہیں کیونکہ شوہر اپنی بیزتی کو ہمیشہ دل میں رکھ لیتے ہیں اور پھر جگہ جگہ انتقام لیتے ہیں اور زندگی تلخ کر دیتے ہیں اس لیے ایک کروا گھونٹ بہت ساری خرابیوں سے انسان کو بچا لیتا ہے